اسلام امن کا مذہب ہے کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ درس دیتی ہے؟ ناموس رسالت کی حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری ریاست پر آئید ہوتی ہے اس زمن میں وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں پاکستان نے ہر فورم پر آواز بلند کی ہے مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ OIC یا اسلامی دنیا سے جیسا ردی عمل سامنے آنا چاہیے تھا من نہیں آیا ساری مسلمان دنیا OIC کے پلیٹ فارم سے مل کے یونائٹڈ نیشنز میں بتائے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ساقی کی جاتی ہے وزیراعظم نے مسلمان لیڈران کو خط کے ذریعے امت مسلمہ کو متحد کوشش کی دعوت تھی اور مغربی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے والوں کی سرکو بھی کریں میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کتنہ پیار اور جگہ ہے کہ ہمیں ساروں کو ملک کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ ان کے پر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے دوسری جانب اپنے مضمون مقاصد کے لیے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے والے فساد پھیلانے والے ہیں اغیار کی حرکات پر اپنے وطن کی املاک کو جلانا کہاں کی عقل مندی ہے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے انتشار پھیلانے والوں کو کوئی ریائت نہیں دی جائے گی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو پاکستان پر انتہا پسندی کا لیبل لگا کر تنہا کر دیا جائے گا یورپ میں حصول روزگار کی غرض سے جانے والوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور معاشی، سیاسی اور خارجی محاذ پر پاکستان کئی دہائیاں پیچھے چلا جائے گا بطور سربراہ مملکت وزیراعظم عمران خان ہر ممکن معقول طریقے سے ہر فورم پر صفحے اول میں تحفظ نامو سے رسالت کے لیے نابارد آزمہ ہیں